تمام دیکھنے لو سننے والوں کو اسلام علیکم پاکستان سپر لیگ پیسل کی ٹیم کوئٹ اگلی لیٹرز میں شابین نیوزیلینڈ کا اپننگ بیٹر مارٹن گپٹن نے کہا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کھیلنے کے چیلنج کے لیے تیار ہیں اور یہاں کھیل کر سیکھنے کا بھی اچھا موقع ملے گا کراچی میں میڈیا سے گفدگو کرتے ہوئے مارٹن گپٹن نے کہا کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے آٹھوے ایڈیشن کے لیے پرجوش ہیں چتی سالہ مارٹن گپٹن ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں تجربہ کار ترین اور کامیاب ترین کرکٹرز میں شمار ہوتے ہیں وہ دوہزار اکیس میں کراچی کنگز کی جانب سے کرونا سے متاثر ہونے والے پی اے سیل میں ابو زبی مرحالہ کھیل چکے ہیں اس بار وہ کوئٹے کی جانب سے پاکستان میں میچز کھیلیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے وہ نئی ٹیم کی جانب سے کلنے کو تیار ہیں یہاں نئے دوست بھی بنائیں گے اور اچھا کلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ٹیم کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے مارٹن گپٹن کا کہنا ہے کہ پی اے سیل کا میار کافی اچھا ہے تاہم وہ اس لیگ کا کسی دوسری لیگ سے معزنہ نہیں کریں گے کیونکہ ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں مارٹن گپٹن نے کہا کہ یہاں اچھے فاس باولنگ اچھا سپین اٹیک اور بہترین بیٹنگ سب ہی کچھ ہیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ٹی ٹونٹی چیمپینز لیگ ایک اچھا ٹورنمنٹ تھا لیکن اب اتنی کرکٹ ہو گئی ہے کہ چیمپینز لیگ کو دوبارہ بحال کیا جائے تو یہ کلنڈر کو مزید مصروف کر دے گا لیکن اگر ایسا ہوا تو وہ ضرور اس ٹورنمنٹ کو ایک بار پھر کلنا چاہیں گے مارٹن گپٹن نے پاکستانی فاس بولنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شاہین افریدی، حارس روف، نصیم شاہ اور محمد حسین کے ہوتے ہوئے پاکستان کا باولنگ اٹیک کافی زبردست ایسے باولنگ کے موجودگی میں پاکستانی فاس بولنگ کا مستقبل کافی روشن اور مضبوط دکھائی دے رہا ہے